کیا آپ صادت بانو کچلو کو جانتے ہیں؟ کچلو تو سنا سنا سا جان پڑتا ہے ارے ہاں ایک سیف الدین کچلو تھے جن کی گرفتاری کے خلاف لوگ جلیہ والا باغ میں اکٹھا ہوئے تھے اور ان پر ڈائر نے گولیاں برسا دی تھی کہیں یہ ان کی کوئی رشتہ دار تو نہیں؟ جی بات تو صحیح کہی صادت بانو سیف الدین کی پتنی تھی ہمارے سماج نے ہم کو یہی لکھنا سکھایا ہے کہ صادت سیف الدین کی پتنی تھی یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ سیف الدین سادت کے پتی تھے ہماری کتابوں میں سادت کا ذکر نا کے برابر ہے اور جب کبھی ہے بھی تو اس لحاظ سے کہ وہ سیف الدین کی فرما بردار بیوی تھی کیا یہ ایک ظلم نہیں کہ ہم ایک ایسی عورت کو پتی کے نام سے ہی پہچانتے ہیں جو شادی سے پہلے ہی خود کو ایک لیکھک اور عورتوں کے حقوق کی لیڈر کے طور پر ثابت کر چکی تھی جو الگ الگ جگہ اسٹیج سے بھی سماجی اور قومی مددوں پر آواز بلند کرتی تھی سادت کی پیدائش 1893 میں امرت سر میں ہوئی اور اردو، فارسی اور انگریزی کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی پندرہ سولہ برس کی عمر سے ہی سادت، دکن ریویو، تہذیب نسوان اور خاتون جیسی میکزین میں عورتوں کے حق میں لکھنے لگی تھی 1910 میں حریت نسوان کے انوان سے جو آرٹیکل چھپے ان سے ان کی پہچان ملک کی اول درجے کی عورتوں کے حق کی سپاہی کے طور پر ہونے لگی تھی سادت، سرسید، مولانا آزاد، سیاست اور فیشن پر بھی لگاتار لکھتی رہی سیف الدین سے ان کا نکاح 1915 میں ہوا اور اس سے پہلے ہی سادت کی دیش بھکت شائری جیسے پیارے وطن کے نام پہ جاؤں نسار میں اجڑے چمن میں دیکھوں الہی بہار میں ملک میں مقبول ہو چکی تھی 1915 میں سیف الدین سے سادت کا نکاح چندن اور پانی کا ملن تھا دونوں ایک سے بڑھ کر ایک دیش بھکت اور ساماجک کارے کرتا انگریز سرکار مردوں کو جیل زیادہ بھیجتی تھی ورنہ شاید سادت ان سے زیادہ جیل جاتی 1919 میں جب جلیہ والا میں لوگ سیف الدین کی گرفتاری کی مخالفت کو اکٹھا ہوئے تو سادت ہی اس جلوس کو خطاب کرنے والی تھی آخری وقت ان کو روک دیا گیا ورنہ ڈائر کی گولیاں شاید ان کا سینہ بھی چھلنی کر دیتا اس کے بعد کی سرگرمیوں میں بھی سادت نے جلسے جلوس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کانگریز کے ہر جلسے میں وہ تقریر کرتی اور آل انڈیا ویمنز کانفرنس کی بھی خاص کرے کرتا رہتی سیف الدین اور سادت کا پورا جیون دیش کے نام رہا 1947 میں ملک کا بٹوارہ ہوا امرت سر سے مسلمان پاکستان پلائن کر گئے لیکن سادت اور سیف الدین دلی آ گئے ریفیوجی وہ بھی بنے لیکن پاکستان میں نہیں اپنے ملک ہندوستان میں آخری وقت تک وہ پیس کانفرنس اور آل انڈیا ویمنز کانفرنس کے کام میں حصہ لیتی رہی اور اگست 1970 میں ملک کی مٹی سے جا ملی شکریہ